اب راجیب کی طرف میں رکھ کر لیتا ہوں اور راجیب میں ایک رہت اندوری صاحب کا شیئر کے ساتھ شروعات کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ سوال کہ کچھ پتہ کرو یہ آپ نے سنائی ہوگا رہت اندوری صاحب کو اب بہت سنتے ہیں کہ سرحدوں پر بہت تناب ہے سرحدوں پر بہت تناب ہے کیا کچھ پتہ کرو کہیں چناب ہے یہ مڑیپور کی ہنسا یہ نو کی ہنسا کیا ایسے سیاست سے جوڑیں کیا ایسے چنابوں سے جوڑیں کیا ایسے دوہزار چوبیس سے جوڑیں کیونکہ ایک بات تو تیہ ہے چاہے نو کی ہنسا ہے چاہے مڑیپور کی ہنسا ہے وہاں سرکار سسٹم پولیس پرشاسن سب ناکام ہوئے ہیں اور اوپر سے ایک بیان صاحب نے آتا ہے ہریانہ کے مکہ منتری کا جو یہ بیان دیتے ہیں کہ سرکار ہر ویکتی کی سرکشہ نہیں کر سکتی تو اس دیش کا عام ناگرک عام ویکتی اپنی سرکشہ کے لیے کس کی طرف دیکھے جب سرکاروں کی طرف سے یہ بیان سامنے آ جائے راجیب دیکھئے روی پہلے تو رات اندوری کا شیر صحیح طریقے سے سنا دوں کہ سرحدوں پر بہت تناو ہے کیا جرہ پتہ کرو چناو ہے کیا دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور شیر ہے کہ مندر ہے مسجد ہے چرچ ہے تیرے خدا کے بڑے خرچ ہے اگر مندر مسجد اور چرچ کے ویواد میں عام آدمی کی جان جاتی ہے تب تو یہ بہت ہی خرچیلا بیع پار ہے یہ تو بہت ہی خرچیلا ماملہ ہے دھرم کا اگر اس طرح سے لوگوں کی جان جاتی ہے پوری دنیا میں کہیں بھی سوال آج ہریانہ کی نوح کی ہنسا کا ہم کر رہے ہیں کچھ سوال ہیں جو سرکار سے اٹھائے جانے چاہیے اور پوچھے جانے چاہیے دیکھیں روی دیش کے تمام علاقے کے لوگ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ گھڑگاہوں سے ایک رستہ ایک سڑک جو سوہنا ہوتے ہوئے نوح ہوتے ہوئے الور جاتی ہے جو پرانی سڑک ہے یہ جو بعد میں ہائیوے بنے اس سے اس پورے سڑک پر دونوں طرف اس کو میواد کا علاقہ کہتے ہیں اور بہت سنکھک آبادی وہاں پر مسلمانوں کی ہیں یہ مسلمان وہ ہیں جو آجادی کے بعد جو بٹوارے کے وقت جب بھیشن سنگھرس ہو رہا تھا تب انہوں نے یہاں سے پاکستان جانے کا فیصلہ کیا تھا اور بہت سارے لوگوں نے پاکستان جانے کا من بنا لیا تھا لیکن مہتمہ گاندی اس علاقے میں گئے اور ان کی ایک اپیل کے بعد وہاں کے سارے مسلمان وہاں پر انہوں نے بسنے کا فیصلہ کیا وہ بہت سمیدر شیل علاقہ پہلے سے ہے اور ابھی بھی ہے بہت سارے اس میواد کے علاقے کے لوگوں کا یہ عاروب بھی ہے کہ ہریانہ کی منوہ لال کھٹا سرکار جب سے آئی ہے تب سے وہاں پر وکاس کارے اس طریقے سے نہیں ہوئے ہیں اور اس علاقے کی اپیچھا بھی ہوئے ہیں آج بھی ہریانہ میں مارگ درگھٹنا سب سے زیادہ کسی سڑک پر ہوتی ہے تو وہی ہے اس پورے ہریانہ میں سب سے زیادہ اسی روڈ پر ہوتی ہے ابھی بھی وہاں پر ٹریفک روس نہیں آپ رادی گھٹنایں بھی ہریانہ میں اگر سب سے زیادہ کسی ایک علاقے میں ہوتی ہے تو وہی ہوتی ہے وہ سمیدر شیل علاقہ ہے پچھلے کچھ سمیسے سوہنا سے لے کے علور تک گاؤ رکھکوں نے گاؤ تسکر اب گاؤ رکھکوں کے نام پر گاؤ تسکروں کا حوالہ دے کر وہاں پر آپ رادی گھٹنایں گھٹیں جس میں کی کئی علپ سنکروں کی ہتیا ہوئی اور یہ کہتے ہوئے کہ یہ گاؤ تسکر ایسی ہی ہتیا کا آروپی فروری میں دو مہینے پہلے مونو مانے سر ہے جو کی مانے سر کا رہنے والا ہے مونو مانے سر فروری سے ہریانہ پولیس سے فرار بتایا جا رہا ہے اس گھٹنا کے ہونے کے بعد وہ ٹیلی ویجن چینلز پہ آ کر کے انٹرویو دے رہا ہے لگاتار سوشل میڈیا پر اپنے ویڈیو وہ وائرل کر رہا ہے لیکن ہریانہ کی پولیس سے وہ باہر ہے ہریانہ کے گری منطری یہ کہتے ہیں کہ یہ سنیوجیت ہنسا ہے اس کی تیاری بہت پہلے سے کی جا رہی ہے لیکن ہریانہ کے گری منطری یہ صفائی دیتے ہیں کہ مونو مانے سر کے ویڈیو میں کہیں بھی ہنسا کی بات نہیں کہی گئی دراصل معاملہ یہ ہے کہ اسی علاقے میں دو ہتیاوں کا آروپی مونو مانے سر اس نے ایک ویڈیو اس گھٹنا کے پہلے جاری کیا جس میں اس نے کہا کہ ایک شعبہ یاترہ نکل رہی ہے میں بھی شامل رہوں گا اور میری ٹیم بھی شامل رہے گی آپ بڑی سے بڑی سنکھیا میں اس شعبہ یاترہ میں شامل ہو یہ اپیل وہاں پر وائرل ہوتے ہی دوسرے ورک کے لوگوں میں ایک گھسہ ایک نفرت کا بھاو پیدا ہوا کہ جس آدمی پر ہتیا کے آروپ ہے وہ لگاتار ویڈیو جاری کر کے اور اسی علاقے میں یاترہ میں شامل ہونے کی بات کر رہا ہے یہ ایک دم ست بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تناو تھا اس وقت پورے ہریانہ کی سرکار گری منتری اور وہاں کے پولیس پرشاسن کے لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ مونی مانے سر اس کے ویڈیو اس کی باتوں سے وہاں پر کیا فرق پڑ سکتا ہے باوجود اس کے اتنی بڑی سنکھیا میں کلش یاترہ نکلی اور کسی بھی دھارمیگ پروسیشن اگر نکلتا ہے تو اس کو نکلنا چاہیے لیکن اس کی پرمیشن ساشن ستہ سے ہونی چاہیے اور پولیس کے انتظام وہاں پر ہونے چاہیے پرشاسن کے انتظام ہونے چاہیے سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ پروسیشن کیا پہلے سے عنومتی جن مارک سے لی گئی تھی وہیں سے نکلا کیا اس پروسیشن میں سارے لوگ نہتھے تھے پہلی بات دوسری بات جس علاقے سے گجری اس علاقے سے پتھراؤ کرنے والے گھروں میں کیا اس کی پہلے سے تیاری کر لی گئی تھی کیا یہ معلوم تھا کہ اس علاقے سے ہوگا اور پتھر اور ڈنڈوں سے جو پتھراؤ کیا گیا دونوں طرف کے لوگوں کو جو مارا گیا جو آدھے لوگ ادھر بھاگے آدھے لوگ ادھر بھاگے اس کا رییکشن یہ ہوا کہ گھڑگاؤں جیسے انسیار کے علاقے میں ایک دھارمی کستل کو جلا دیا گیا اور ایک دھارمی بکتک کی حتیق کر دی گیا اس کا رییکشن یہ ہوا کہ آس پاس کے علاقوں میں اس طرح کی افرہ تفریق کے ماحول گاؤں میں بیٹھے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا اور وہاں پر واہن ان کے جل گئے سوال یہ ہے کہ اگر اس ہنسہ کی تیاری اگر مونو مانیسر کے ویڈیو کے جاری ہونے کے بعد دوسرے پکشنے بھی تیاری کر لی تھی تو پولیس پر شاہصن وہاں کیا کر رہا تھا اور یہ دونوں عدھکاری جب چھٹی پر تھے اور دوسری بات جو ایف آئی آر ابھی تک ہوئے ہیں اس میں بجرنگ دل یا مونو مانیسر یا اور لوگوں پر کتنے لوگوں پر ہوئے ہیں اور یہ کاروائی کس طریقے سے آگے بڑھے گی گری منتری نے تو صاف کہہ دیا کہ مونو مانیسر کا کہیں کوئی یوگدان نہیں سوال یہ ہے کہ یہ ساری گھٹنا آپ دیکھ لیجئے ویڈیو کے جاری ہونے کے بعد دوسرے پکشنے ایسا لگتا ہے کہ تیاری کی ہے ویروت پردرشن وہاں پر جو لوگ موجود تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے کھلا بھڑکاؤں نارے اتیجنا ایسی ہوئی اور اس کے بعد ایسا تو ہوتا ہی ہے بھیڑ میں اور اس میں جو اپدروی تطوے ہیں وہ اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں اور جو عام لوگ ہیں وہ اس کا کھامیاجہ بھگتتے ہیں تو میں اپنی ایک ایک شیر سے اور بات ختم کرتا ہوں کہ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں تم ترست نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں ساپ طور سے عام لوگ جن کے زندگیاں جا رہی ہیں جن کے بستیاں جل رہی ہیں ان سب کا گھنے گار کون ہے اسی پہ ہم لگاتار چرچہ کر رہے ہیں